السلام علیکم زمیدار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرہ نوازش علی یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان حافظ عبد المعید دوستو آج میں موجود ہوں ہائیبرڈ کنولا کی فصل میں جو ہم نے اڈوانس طریقے سے بیڈز پرکاشت کیا ہوا ہے آج میں آپ کو اس کا وزٹ بھی کرواتا ہوں اور کچھ اہم گفتگو سرسوں اور کنولا کے بارے میں کروں گا اس کے علاوہ آپ کو تمام فصلوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگا ہوں جو نہ آپ کو کسی کمپنی والے نے بتائی ہوں گی اور نہ آپ کو کسی انڈسٹری والے نے بتائی ہوں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں کہ یہ ہمارا تجربہ آپ بھی دیکھیں آپ بھی اگلی مرتبہ بیڈز پرکاشت کریں اور اپنا خرچہ کام کریں اور اپنی پیداوار بڑھائیں تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا تجربہ سو فیصد کامیاب رہا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اڈوانس طریقے سے ہم نے ہائیبرڈ کنولا کاشت کیا ہے اور ما شاء اللہ آپ اس کی جرمینیشن چیک کریں اس کے پتے کا سائز چیک کریں اور اس کی گروت چیک کریں دوستو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ سرسوں اور کنولا کتنے دنوں کی فصل ہے یہ سرسوں تقریباً چھ ماہ کی فصل ہے اور کنولا تقریباً پانچ ماہ کی فصل ہے اور اس کو لگائے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ماہ ہونے والا ہے ابھی تک اس نے آٹھ ہکڑ میں ایک پھول بھی نہیں نکالا تو آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا میں بھی اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس فصل کو لگائے ہوئے چاہے وہ سرسوں ہیں چاہے وہ کنولا ہے وہ ڈیڑھ ماہ کی فصل تقریباً ہونے والی ہے اور اس نے پھول نکالے ہوئے ہیں پھول نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پودا نہ تو اس کی گروت ہوگی نہ وہ بڑے گا جس طریقے سے اس کی گروت ہونی چاہیے اور جس طریقے سے اس کو بڑھنا چاہیے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا تو پیداوار بھی پھر اسی حساب سے ہوگی بیس سے پچیس من تو زمیدار بھائیو اگر آپ کو شوق ہے زمیدارے کا آپ نے زمیدارہ کرنا ہے خرچہ بھی کرنا ہے تو آپ اڈوانس زمیدارے کی طرف آئیں یہ روایتی زمیدارہ روایتی خادوں کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد پھر ہماری دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سرسوں یا کنولا ہو اس پہ خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے بس ایک بیگ ڈی اے پی کا نیچے ڈال دو اور ایک بیگ اوپر یوریا کا لگا دینا تو یہ بھی ہماری بڑی غلطی ہے جس سے پیداوار ہماری کم ہوتی ہے ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی فصل ہے اس کے پتے اس کی خوراک بنانے کی فیکٹری ہوتے ہیں جتنے پتے زیادہ چوڑے ہوں گے اتنی زیادہ وہ خوراک بنائیں گے تو میرے بھائیو آپ اس کا پتہ چیک کریں کبھی آپ نے اپنے علاقے میں یا کبھی اپنی زندگی میں کنولے کا اتنا پتہ چوڑا دیکھا ہو انشاءاللہ اس کی پیداوار چالیس مند سے زیادہ جائے گی تو میرے کسان بھائیو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو نہ آپ کو آج تک کسی کمپنی والے نے بتائی ہوگی اور نہ کسی انڈسٹری والے نے بتائی ہوگی اور نہ ہی کبھی ہم نے پوچھنے کی زہمت کی ہوگی کہ کون سی فصل کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یا کس چیز کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے بس وہ کمپنی والے آتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں بس جب فصل اتنے دن کی ہو جائے تو یہ ڈال دو یہ ڈال دو اتنے دن کی ہو جائے تو یہ ڈال دو بس انہوں نے آپ سے اپنے ٹارگٹ پورے کر لینے ہوتے ہیں جب فصل کی پیداوار کم ہوتی ہے ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ موسم کی خرابی ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا تو کسان بھائیو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سرسوں یا کنولے کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ اس کو سلفر کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی تیلدار اجناس ہیں تیل ہیں سرسوں ہیں کنولا ہے ان کو سب سے زیادہ سلفر کی ضرورت ہوتی ہے اب سرسوں یا کنولا ہو اس کو تقریباً دس کلو گرام فی اکڑ ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی آدمی دس کے جی نہیں ڈال سکتا تو کم سے کم چھے کے جی تو ضرور ڈالے تو میرے بھائیو آپ اپنی فصل کو وہ چیزیں ڈالیں جس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خام خامے آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں نہ کسی کمپنی والے کی پیچھے نہ کسی انڈسٹری والے کی پیچھے آپ وہ چیک کریں کہ آپ کی فصل کو کس چیز کے ضرورت ہے آپ وہی چیز اپنی فصل کو لا کر دیں تو امید ہے آپ کو میری تمام باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ نے کسی بیماری کے مطلق یا کسی فصل کے مطلق کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی معلومات لینی ہو تو میں نے نمبر اپنا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ